موسیقی جس طرح سے سیچویشن تبدیل ہو رہی ہے کیا حکومت کو اس کا ادراک ہے وزیراعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب کل برطانیہ سے اپنے دورے کے بعد واپس وطن آئیں گے اور ساتھ طالبان کا جو مذاکرات کا سلطہ ہے سب سے پہلے اس پہ وزیر داخلہ صاحب نے کہا ہے کہ ان کو بریف کریں گے کہ یہ معاملات کہاں تک پہنچیں اس کے ساتھ ساتھ اور ایمپورٹنٹ ایشوز آ رہے ہیں پیمرا میں ہیرنگ ہونی ہے اور اس پہ جو چیزیں سامنے آتی ہیں اس کے بعد معاملات کیا روخ اختیار کرتے ہیں یہ بھی آپ کو پروگرام میں بتانے کی کوشش کریں گے ساتھ ساتھ ایک بہت انٹریسٹنگ چیز ہو رہی ہے کہ ایک جج اگر ایف آئی آ ریجسٹر کا کہنا ہے کہتا ہے حکم صادر کرتا ہے تو ایک تھانے کا ایسے چوز اس پہ انکار کیسے کر سکتا ہے اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں پروگرام میں آپ کو یہ بھی بتانے کی کوشش کریں گے میں اپنے پینلسٹ کا آپ سے انٹرڈکشن کروا دوں اسلام آباز سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اصد عمر صاحب ایم این اے پاکستان تحریک انصاف کے فون لائن پہ ہمیں جوئن کرے ہیں ندیم عفظل چند صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنمائے اور کچھ ہی دیر میں ہمیں حارون رشید صاحب انلسٹ جوئن کریں گے اور ساتھ ساتھ شاید خاکان عباسی اور ہم کوشش کریں گے کہ سابق وزیراعلا پنجاب چودری پرویز الائی صاحب سے بھی بات کریں وزیراعظم صاحب جب وطن واپس آئیں گے تو وزیراعظم داخلہ چودری نصار علی خان نے کہا کہ وہ نے طالبان مذاکرات کی پیش رکھ کے حوالے سے بتائیں گے چودری نصار صاحب نے چند دن پہلے پریس کانسنٹ میں کیا کہا آئیے سنواتے ہیں وزیراعظم کے آنے کے بعد ان کو یہ رپورٹ پیش کروں مشاہد پرسوں آ رہے ہیں میرا ارادہ ضرور ہے کہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر انہیں کہوں کہ ایک موجودہ کھینچہ تانی کے محول میں دائیلوگ کا پروسس آگے نہیں بڑھایا جا سکتا جی وزیراعظم کو بتاؤں گا کہ دائیلوگ کا پروسس آگے نہیں بڑھایا جا سکتا اس پہ وزیراعظم نے کچھ فیصلہ کرنا ہے ندیم عبدالچنسا آپ کی پارٹی کا موقف شروع سے اس ٹاپک پہ کافی واضح تھا اے پی سی کے بعد جب معاملات آگے نہیں بڑھے تھے آپ کی پارٹی نے بارہا کہا کہ ریاست کو اپنی ریٹ قائم کرنی چاہیے لیکن اب وزیر داخلہ بھی اسی لائن پہ آگے ہیں تو اتنا جو ڈیلے ہوا ہے جتنی لوگوں کی جانے گی ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے دیکھیں یقیناً اس کا ذمہ دار حکومت ہی ہو سکتی ہے اور یا وہ اناثر ہو سکتے ہیں جو کہتے تھے کہ مذاکرات ہی بائد حل ہے جو بار بار کہتے تھے لیکن ریاست کبھی بھی ریاست کے پاس اپشنز محدود نہیں ہوتے ریاست کے پاس بہت سارے اپشنز ہوتے ہیں اور ارشن صاحب ہماری پارٹی کا موقف تو بالکل یہ تھا اے پی سی میں انہوں نے منڈٹ دیا تھا گورنمنٹ کو کہ آپ ذاکرات کریں لیکن اس کے بعد جس طرح اس ملک میں قتل و غارت انتعاب تسندی فرقہ واریت اور عروج پہ چلی گئی تو وزیر داخلہ صاحب بڑے سانے دیتے تھے اسمبلی میں اسمبلی کے باہر بڑے اچھے منجی ہوئے پارلیمنٹ ایڈین ہیں لیکن وہ لیٹر آزی اپوزیشن کا رول ہی ادا کرتے تھے جب ان کی سپیچ ہوتی تھی کبھی نہیں یہ لگا کہ وہ ایز اے کیابرنٹ میمبر تقریر کر رہے ہیں لگ رہا تھا کہ وہ ایز اے اپوزیشن لیڈر تقریر کر رہے ہیں تو میرے خیال میں اب اس کا جواب انہوں نے خود ہی دے دیا ہے اور مزید سوالات اب ان سے کرنے پڑیں گے لیکن اس ملک میں ودنی میڈیا بہت زیادہ کمزور ہو گیا ہے یا کیا ہو گیا ہے میڈیا یہ بھی نہیں پوچھتا کہ ایف ایٹ میں واقعہ ہوا اور وزیر داخلہ صاحب نے جو بیانات دیئے کہ بابر سپاہی نے واقعہ کیا اور مزاقرات بات کے اوپر جو پہلے ہوتے تھے کہ ایک دن کہتے ہیں کہ اندر باتیں اور ہوتی ہیں باہر باتیں اور ہوتی ہیں تو یہ باتیں اندر اور باہر کنٹرول کرنا بھی گورنمنٹ کا کام ہے اس سے پہلے جو کمیٹی بنی تھی اس میں ایک ہمارے سینئر صاحبی وہ بھی رضانہ آگے پریس کانفرنس پی آئی ڈی میں بیٹھ کے جب گورنمنٹ کے ادارے میں گورنمنٹ کی گاڑی پہ آ کے گورنمنٹ کے کیابلنٹ میمبر پریس کانفرنس کرے گا تو اس کا ملد ہے کہ گورنمنٹ کی مرضی سے کر رہے ہیں تو کلیکٹیو رسپانسیبیلٹی ہوتی ہے اگر کوئی کیابلنٹ میمبر پریس کانفرنس اسی شو پہ کرتا ہے تو میرے خیال میں وہ وزیر داخلہ صاحب کی میں اتنی رسپانسیبیلٹی ہے تو اب کمیٹی میمران اگر وزیر آزم صاحب سے یا وزیر داخلہ صاحب اس کو اکیلے بیل کر رہے ہیں وہ اس کو منیٹر کر رہے ہیں وہی اس کے ذمہ دار ہے تو یہ سوال ان سے آپ پوچھا جانا چاہیے کہ اب اور کسی لاشیں کروائیں گے اس ملک میں وزیر آزم اس پہ کیا فیصلہ کر سکتے ہیں جب چودی نصار صاحب وزیر داخلہ انہیں یہ والے معاملات سامنے رکھیں گے تو وزیر آزم کے پاس کیا آپشنز ہیں دیکھیں عرشت صاحب میرا تو پہلے دن سے موقف رہا ہے کہ یہ ٹوٹل ٹوپی ٹراما ہے اور اس میں کوئی مذاقرات مذاقرات کا عویاب نہیں ہونے ہر کوئی اپنی اپنی وہ ڈگڈگی بجا رہا ہے اور اس قوم کو کنفیوز کیا جا رہا ہے نہ پسے فردہ قوتیں بتاتی ہیں کہ کون اچھے طالبان ہیں کون برے طالبان ہیں کون آپ کے سپیڑی جیک پارٹنرز ہیں نہ سیاسی لوگ بتا سکتے ہیں سچی بات درتے ہوئے نہ پولیٹیشن ہمارا اتنا مضبوط ہے کہ سچی بات کر سکے اور اگر کسی میں کیابنٹ میمبر میں دنی جورت ہے تو قوم کو ایک اثر صورتحال بتا ہے میرا نہیں خیال وزیر اعظم صاحب بھی اثر صورتحال بتا سکیں گے نہ وہ آپ اتنے مضبوط ہیں بلکل چیکہ حارون رشید صاحب آپ بھی اس مسئلے کو شروع سے دیکھ رہے ہیں اور ایک سیول ملیٹری ریلیشنشپ کی بات چلی تھی جس میں کہ طالبان کے ایشو پہ بھی فوجی حلقوں کی کچھ ریزرویشنز تھی اس پہ وزیر داخلہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ آگے چلتا انہیں نظر نہیں آرہے اس کھینچہ تانی کے محال میں وزیر اعظم کو انہوں نے بریفنگ دینی ہے وزیر اعظم کے لیے آپ کیا آپشنز ہیں نہیں چل سکتا یہ تو آپ اصد عمر صاحب سے پوچھنے یہ سمجھتے ہیں چل سکتا ہے بات یہ ہے تین چیزیں بتا دی گئی تھی ان کو ان لوگوں نے جو اس معاملے کو سمجھتے تھے ایک یہ مذاکرات اوپن انڈڈ نہیں ہو سکتے اس کا فائدہ طالبان کو پہنچے گا اس لیے کہ ان کے کوئی ویلیوز نہیں ہیں کوئی ان کے تو حدود ہی نہیں ہیں وہ جو چاہیں کریں ریاست تو نہیں ایک حد سے آگے تو نہیں جا سکتی دوسرا یہ ہے کہ آئین کے تحت مذاکرات ہونے چاہیں یہ تو خیر بے دلی سے انہوں نے مان لیا اگرچہ دل سے نہیں مانا تیسری بات یہ ہے کہ ان معلومیوں کے حوالے نہ کریں ان معلومیوں سے جو مراد ہے وہ سمجھ رہے ہیں کس طرح ہمارے سر پر چڑھ کے وہ ناچ رہے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ زندگی کیا ہے اور کائنات کیا ہے اور انسان کیا ہے اور علوم کیا ہیں جن لوگوں کو ایک ڈھنگ سے ایک ورق پڑھ نہیں سکتے اور لکھ نہیں سکتے اب وہ ہمارے معلم ہو گئے تو یہ نہیں سمجھ سکے یہ خوف کا شکار تھے کنفیوجن کا شکار تھے کس چیز کا تھے مجھے نہیں پتا مذاکرات ریاست پوزیشن آف سٹنٹس سے کیا کرتی ہے پوزیشن آف لیے کیا آپشنز ہیں وزیر آزم صاحب کے پاس آپشن یہ ہے کہ معقول لوگوں سے مشورہ کر کے معقول فیصلے کریں جسی کوئی امید مجھے تو ان سے نہیں ہے معقول لوگ ان کے آس پاس نہیں ہے آپ کو پتا ہے مجھے علم نہیں ہے تو پوچھ رہا ہوں آپ کا علمہ ہے اس کا حسد عمر صاحب سے پوچھنا حسد عمر صاحب وزیر آزم کے لیے کیا آپشنز ہیں جو وزیر داخلہ آن ریکارڈ آکے یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ وزیر آزم کل پہنچیں گے تو انہیں بریب بھی کریں گے پہلے تو ابھی آپ جو کر رہے تھے مجھے یاد آگیا میرے ایک باس مجھے کہا کرتے تھے کہ آپ تم شرارتی ہو رہے ہو دیکھیں جیسے حرون رشی صاحب نے بھی کہا اور یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کئی دفعہ ریاست کے پاس ہر آپشن موجود ہوتا ہے تو وزیر آزم پاکستان کے پاس ہر آپشن اس وقت موجود ہے جو بھی وہ فیصلہ کرنا چاہیں بات صرف یہ ہے کہ ان کے ذہن کے اندر کلارٹی ہونی چاہیے پاکستان میں آرہ اس کے اوپر بٹیویں ہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بہترین حل جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے مذاکرات کے ذریعے امن حاصل کیا جائے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا ملٹری آپریشن کیا جائے لیکن دونوں جو راہ ہیں اس میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک آپ بالکل کلارٹی کے ساتھ اور کنسسٹنسی کے ساتھ آپ فیصلے نہ کریں اور عمل نہ کریں اگر آپ مذاکرات کریں گے اور اس میں کنفیوز بیٹھے رہیں گے اور فیصلے نہیں کریں گے کہ کس چیز کو میں نے ماننا ہے کس کو نہیں ماننا یا آپ آپریشن کریں گے جس میں آپ کو کلیر مینڈٹ نہیں دیں گے فوج کو تو وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے مسئلہ صرف یہ ہے ارشد یہ صرف اس معاملے کے اندر نہیں ہے آپ کو ہر چیز کے اندر نظر آئے گا اور کس کس چیز میں کنفیوزن ہے میں آپ کو وہی کہنے والا تھا کہ میں یہ جملہ میں کئی دفعہ پہلے بول چکا ہوں کس چیز میں کنفیوزن نہیں ہے میں یہ بڑا جملہ بول چکا ہوں وزیراعظم میں پاکستان کے عدب سے بات کرتا ہوں ان کے بارے میں لیکن 1990 کے جو نواز شریف تھے وہ فیصلے بہت کرتے تھے سوچتے بہت کم تھے 2014 کے نواز شریف جو ہیں وہ سوچتے بہت زیادہ ہیں فیصلہ کوئی نہیں کرتے 28 اداروں کے چیئرمن اور چیف ایگزیکٹیو نہیں لگا سکے اگست سے سٹیل مل کا ایک پلان بنا وہ ہے کہ اس کو کس طریقے چاہنا ہے ہر ماہ چار عرب روپائے کے نقصان ہو رہا ہے فیصلہ وہاں پہ نہیں ہو رہا آپ نے مذاکرات میں کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تقریر آپ نے سنی تھی پارلیمنٹ ہی نہیں آتے تھے پہلے جب ہم نے بہت میڈیا کی طرف سے اور آپوزیشن سے دبایا ہوئے تو تقریر کر دی پہلے ساتھ صفات جو ہے اس میں ایسے لگ رہا تھا آپریشن آنا ہم سونے والے آٹھویں صفے میں بسات بس پلٹ گئے کنفیوزن کا شکار نظر آتے ہیں چاہے کسی بھی آپ گھر سے آپریشن کا فیصلہ کر کے آئے تھے میں زمینداری سے کہہ رہا ہوں راستے میں فیصلہ ہم سب کنفیوزن کس کس معاملات پہ اصد عمر صاحب تو کہہ رہے ہیں ہر جگہ کنفیوزن ہی کنفیوزن ہے آپ کبھی یہی خیال ہے کنفیوزن ہوتا ہے اس میں تو خیر کوئی ڈاؤوٹ ہی نہیں کہ کنفیوزن ہے اس میں کیا ڈاؤوٹ ہے کنفیوزن ہوتا کیوں ہے اس سے بیعث کریں کنفیوزن اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کنٹرڈکشنز ہوتی ہیں آپ ایک کام بھی کرنا چاہتے ہیں دوسرے بھی کرنا چاہتے ہیں آپ کے کردار میں تضادات ہوتے ہیں اسے تھنکنگ پیٹرن مریضہ نہ ہو جاتا ہے اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے ان فیصلوں کا فیصلے بڑے ہیں لیڈر چھوٹے ہیں ان فیصلوں کا بوجھ اس کی امپلیکیشنز ہوتی ہیں اس میں خطرات ہوتے ہیں خطرات اب گیارہ مئی کے بعد بڑھتے جائیں گے اسد عمر صاحب نے بھی اعتجاج کا اعلان کر دیئے اور سیاسی جماعتیں بھی ان کے ساتھ جاری ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ سورتیال کنٹرول نہ کی آپ نے آج ہی لکھا ہے کہ میٹ ٹرم الیکشنز تک بات جا سکتی ہے یہ کس بیسز پر یہ جو سیاسددان ہے آپ تو عصد عمر بھی سیاسددان ہے اگر یہ برا نمہ نہیں ہے مگر یہ نئے سیاسددان ابھی یہ حربے وہ سیکھیں گے شاید یہ نہ سیکھنا چاہنا چاہنا یہ اصل میں چاہتے کچھ اور ہیں یہ میں مان سکتا ہی نہیں کہ عمران خان اور دوسرے لوگ ایک دن میٹ ٹرم کا الیکشن کا مطالبہ نہ کریں یہ کس لئے فیلڈ میں جا رہے ہیں لٹین پہ پڑھیں گی شہباز شریف صاحب کو ہم بھی جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں نواز شریف صاحب کو بھی ہم جانتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا تشدد نہ کریں گرفتاریہ نہ کریں کریکٹر اسیسینیشن نہ کریں ایسی کریکٹر اسیسینیشنیں عمران خان کی یہ کریں گے کہ یاد رکھے گا یہ تو کبھی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا بینر اتار دیتے تھے پوسٹر اتار دیتے تھے کتنی دفعہ انہوں نے پلان کیا وقت سے پہلے پتہ چل گیا نہیں کرسکے اور بیانات دیں گے یہ ایک اکانٹ دیں گے اگر رانہ سے نہ اللہ جس بیچارے کو کسی نے سکھایا نہیں بات کیسے کی جاتی ہے یہ بیچارے پیٹی انٹرس کے لوگ ہیں یہ کیا کریں گے ہمیں پتہ ہے کیا کریں گے شاید حاکان عباج صاحب ویلکم تو دا پروگرم اسرد عمر صاحب جیسے حارون رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ لاتیاں بھی پڑھیں گے دنڈے بھی پڑھیں گے تو یہ فیس بک اور ٹوٹر تک تو نہیں رہ جائے گا اتجاج آپ کا ہے سر یہ غلط فہمی جو ہے وہ پہلے ہم دور کر چکے یہ بڑے ہی وہ ممی ڈیڈی پارٹی برگر پارٹی میں نے تو لوگوں کہانی سناتا تھا وزیرستان مارچ کے لیے ہم گئے تو ہمیں یہ جگہ جا کے ٹانگ کے آگے روک دیا گیا تو خان صاحب سے ہم نے کہا کہ آپ بیٹھیں ہم جاتے ہیں اندرہ بات کرنے کے لیے میں اور ایک اور صاحب ہم گئے ہم بات کرنے کے لیے یہ پیچھے سے لڑکے بھاگے بھاگے اور انہوں نے کہا سر یہاں پہ رکنا ہے ہم نے کہا نہیں ابھی ان سے بات کر لیں یہاں تو رکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ابھی میں وہ ڈی آئی جی صاحب سے بات کر رہا تھا پیچھے مڑھ کے دکھا شہر کی آواز ہے تو پورا کنٹینر اٹھا گیا انہوں نے پھیک دیا تھا یہ جو پارٹی ہے وہ اس سٹیج سے بہت آگے گزر چکی ہے ڈنڈے مارنا چاہتے ہیں مجھے تو پارٹی جوئن کرنے کے دو مہینے بعد ڈنڈے پڑے تھے کراچی میں تو پہلے بھی کھائیں اور دوبارہ کھا لیں گے ابھی پڑے گیا ابھی پڑے گیا یہ میں آپ کو بتا دوں یہ بائی دیوے حارون رشید صاحب کہہ رہے ہیں اُس دن میرے پاس ایک سرکاری افسر کا فون کال آیا تھا اور انہوں نے کہا جی ہم پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ کیوں آپ پروگرام ہے تاکہ اگر ہمیں باہر سے پولیس منگانی کی ضرورت پڑے آپ کو پتہ تھا جو تشدد کرنا ہوتا ہے تو پنجاب پولیس بلائی جاتی ہے تو آرون رشید صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ غلط نہیں کہہ رہے ہیں جی شیط خاکہ نبائی صاحب آپ لٹیاں برسائیں گے ڈنڈے برسائیں گے گیارہ تاریخ ہو ابھی تک تو یہ نظر آ رہے ہیں نہیں نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ان کا حق ہے پریشان ہے آپ ان کا حق ہے نہیں الحمدللہ میں کوئی پریشانی نہیں ہے کیونکہ عوام نے اپنا فیصلہ کر دی ہے ایک سال پہلے اور ایک سال بعد آپ اگر عوام کے فیصلہ کی نفی کرنے کے لئے کھڑے ہو جائیں تو میرے خیال ہے کوئی زیادہ پریشانی نہیں ہوگی اس لیے ڈنڈے برسائیں کی ضرورت نہیں ہے اپنے جو طریقہ ہے املا کو نقصان نہ پہنچائیں پورا منہ تجاج کریں گھوڑا بھی ہے حضر ہے بیدان بھی حضر ہے سو بسم اللہ عوام نے جو فیصلہ آپ کے حق میں کیا تھا اس کی ایک بڑی وجہ جس کو کہا جاتا تھا وہ لوڈ شیڈنگ تھی اور تقریباً سال پورا ہونے کو آ رہے جو اس وقت تقریر کی گئی اس کی کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں بابا چاریس چو کو بگھائیں گے بجلی لے کے آئیں گے لوڈ شیڈنگ دوسری دیشتگردی بن کر پاکستان کے اوپر تباہی بچا رہی ہے آپ کے ووٹوں سے اگلے انتخابات میں اگر یہ بجلی کے اندھیرے ہم نے خدا کے فضل و کرم سے چھ مہینے میں ختم نہ کیے تو میرا نام شہباز شریف نہیں ہے بالکل آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ مراج شریف کی قیادت میں دو سال کے اندر بجلی کے اندھیرے ختم ہو جائیں گے اس شیر کو بول لگے مراج شریف کو پاہمیاب کریں اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ دو سال میں بجلی کے سیرے کم نہ کیے تو میرا نام شہباز شریف نہیں ہے تو میں یہ جب دعویٰ کرتا ہوں کہ ہم دو سال کے اندر اندر بجلی نہ ہونے کی بنا پر اندھیرے ختم کر دیں گے انڈسٹری زراج چالوں ہو جائے تو میں کہلے نہیں کہتا بلکل میں جی شاید خاکان عباسی صاحب آج جب اٹھارہ گھنٹے کی بارہ گھنٹے پندرہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو لوڈ پوچھتے ہیں کیا ہوا تیرا وعدہ وعدہ انشاءاللہ افعہ ہو جائے گا الیکشن میں ایک امیدوار جو ہے میرا خیال ہے ڈھائی سو سے تین سو تکریدے کرتا ہے شاید زیادہ اور مختلف ماحول میں بات ہوتی ہے تو الیکشن کا ماحول اپنا ہوتا ہے ہمیں حقیقت سے حقائق کا وہ علم نہیں تھا جو حکومت حاصل کرنے کے بعد ہوا کہ حالات کتنے بگڑے ہوئے ہیں اس لیے اب آپ پشلے ایک سال کو دیکھ لیں جس طرح بجلی نئی بجلی ایڈ کرنا یہ ایک دن کا کام نہیں ہے ایک مہینے کا کام نہیں ہے ایک سال کا کام نہیں ہے عصد عمر صاحب بیٹھے ہیں بہت آپ تیز کریں بہت تیز کریں تو آپ کو دو ڈھائی سال چاہیے ہوتے ہیں میں ذکر کر دوں اس حکومت پر ایک اور جو چیز لازم ہے وہ یہ ہے کہ بجلی کی جو قیمت ہے اس کو بنانے کی اس کو بھی کم رکھے اس کا صرف ایک طریقہ آج کول ہے کول کا پلانٹ میرا نشہ دنیا میں کہیں بھی ساڑھے تین چار سال سے پہلے لگا ہے لیکن فاسٹ ٹریک بیسل پر کام ہو رہا ہے کچھ اس کے اثرات آنے شروع ہو جائیں گے مینجمنٹ کافی حد تک بہتر ہوئی ہے آپ پچھلے آٹھ دس مہینے کا موازنہ اس سے پچھلے آٹھ دس مہینے سے کر لیں حالانکہ اس عرصے میں ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے آج بھی اندازہ یہ ہے کہ ڈیلی ڈیر سو سے دو ازار ایر کنیشن ملک میں سیل ہوتی ہے یہ سو 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 میگا وارٹ ہر مہینے یہ ایڈ ہو جاتا ہے اس لیے ذرا ایسی کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے گیس کی تو ڈیمانڈ کم ہوئی ہوگی نا تو ہیٹر نہیں چل رہے گیس کی پچھلے دو سال سے آج چار سو میلین کیوبک فیڈ گیس کی سپلائی کام ہے فیڈز ڈپلیٹ کر رہی ہیں کوئی ان کو سینجی کنزیومر سے یہ جو گاڑیوں میں بچارے لائنیں لگاتے ہیں پہلے بھی ہم دیکھتے تھے اب بھی لگ رہی کوئی خوشخبری ہے آپ کے پاس سینجی کے لئے خوشخبری ہے لیکن اس میں وقت لگے گا کیونکہ جب تک اضافی گیس نہیں ہوگی اور گیس کی لنکج جو ہے وہ پاور سے بھی ہے وہ سینجی سے بھی ہے وہ انڈسٹری سے بھی ہے ہم کوشش کر رہے ہیں اور ہمیں پوری امید ہے کہ اگلے آٹھ دس مہینے میں پہلی الینجی بیز گیس پاکستان کی پہلی ایمپورٹڈ گیس ملک میں آ جائے گی اور شفاف طریقے سے اس کا بندبست کیا جا رہا ہے تنقید سب کریں گے الحمدللہ میں حاضر ہوں کسی بھی تنقید کے لیے کسی بھی فورم پر آپ سے پروگرام میں یقینا پوچھیں گے ندیم افضل چند صاحب وہ پہلے گانا چلتا تھا کہ بجلی بھری ہے میرے انگنگ میں لوگ اکثر سنا کرتے تھے اب تو بجلی نہیں آتی وہ گانا بھی نہیں سن سکتے اور آپ نے حالات چکتا ہے گانا سننے سے نہیں چل رہا ہوتا ہے بجلی بجلی گری ہے عوام کے انگر پہ بجلی آئی نہیں بجلی گری ہے وہ بجلی گری کیسے وہ بہت ساری وجوہات ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں رہ گی بعد لوڈ شیڈنگ کی تو لوڈ شیڈنگ تو میرے خیال میں شہر حکان عباطی صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں یہ پہلے ہم ایسی باتیں کرتے تھے لیکن یہ مانتے نہیں تھے کہتے تھے آپ گورنل سیکھ نہیں ہے آپ یہ نہیں کر رہے وہ نہیں کر رہے لیکن میرے خیال میں جسری انویسمنٹ آپ جنگلہ لگانے پہ یا بسز پہ ہو رہی ہیں کاش اسری انرڈی کریشنس پہ بھی ہو جاتی اسری سیزی سے اور تھوڑا سا جو سرکورا ڈیسٹ دیا گیا آتے ہی کہا گیا کہ پانچ سو سیتیس عرب ہم دے رہے ہیں اور اس سے لوڈ شیڈگی میں کمی ہوگی تو اس چیز کا حساب تو دینا پڑے گا باقی یہ بات شید صاحب سے ٹھیک ہے کہ یہ ایک دن میں یا ایک سال میں یا پانچ مینے میں نہیں ختم ہو سکتی یہ ایک پرانا بڑی موتو کا ایک بگاڑ ہے لیکن جو حارون صاحب نے بات کی ہے میں اس کا جواب ضرور دوں گا اور ان کی بات بڑی ٹھیک ہے کہ ہم بڑے کنفیوز لوگ ہیں ہم سچی بات نہیں کر سکتے ہمارے کولو فیل میں تضاد ہوتا ہے خصوصا ہماری پورٹیکل کلاس میں لیکن حارون صاحب ہم کمزور اتنے ہیں نا ہم اپنی کمزوری چھپاتے بھی رہتے ہیں اور بات آپ کی ٹھیک ہے کہ دنڈے پڑھیں گے بھی لیکن یہ دنڈے کھانے والی پارٹی نہیں ہے حساب عمر صاحب اچھے آدمی ہیں پڑھ لے کے آدمی ہیں اب انہوں نے وہ پلاسٹک کے دنڈے کھائیں وہ دنڈے نہیں کھائیں جو پنجاب پولیس کے پاس ہیں جب وہ کھائیں گے تو یہ میلترم الیکشن سے آگے کی بات کریں گے ناظرین یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو یقین ہے نصد عمر صاحب سے پوچھیں گے کہ پلاسٹک کے دنڈے اور پنجاب پولیس کے دنڈوں میں فرق کیا اور اتنی برداشت رکھتے ہیں ان کے ورکرز کہ اگر گرمی ہوگی اور اس طرح کے جو پنجاب پولیس کے دنڈے پڑیں گے تو صرف فیس بک اور ٹوٹر پہ تو مہم نہیں چلائیں گے واقعی سڑکوں پہ آئیں گے ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں کہ عوام کے جو مسائل ہیں اور آگے بننے والی صورتحال کیا روخ اختیار کر رہی ہے حسد عمر صاحب بریک پہ جانے سے پہلے نظیم حفظل چند صاحب نے کہا کہ آپ کو ابھی تک صرف پلاسٹک کے ڈنڈوں کا واسطہ پڑے پنجاب پولیس کے لاتھیانی کھائیں آپ سر اسلی والی کھالنگ کمیٹمنٹ ہے سوال نہیں کتنی کمیٹمنٹ ہے دیکھیں میں بات میری نہیں ہے بات میں نے جیسے کہا کہ تحریک انصاف کا جو برکر ہے تحریک انصاف کا نوجوان وہ بڑی بڑی مشکل جگہ پہ کھڑا ہو چکا ہے اور اس کے اوپر اگر ابھی بھی کسی کو شک ہے تو وہ انشاءاللہ شک اس کو ختم ہو جائے گا لیکن میں ذرا سی پہلے تھوڑی سی بات کروں جو بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی آپ نے ایک کلپ دکھایا نام بدلنے کی جو آفر تھی ایک تو دنیا کو چلانے چاہیے کوئی اس پہ آپ عوام سے رائے لیں کہ کیا نیا نام ہونا چاہیے شیر 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 میں بجلی پہ بات بھی آؤں گا کہ بجلی میں ابھی تک کیا ہوا ہے لیکن ایک اس سے بہت آسان کام اس میں بھی یہی آفر کی گئی تھی عوام کو کہ اگر ہم نے نہ کیا تو میرا نام بدل دینا اور وہ یہ تھی کہ اگر عاصف زرداری کو اسلام آباد لاہور کراچی اور لڑکانہ کی سڑکوں پر نہ گسیٹا تو میرا نام نہیں مجھے یہ بتا دیں گے پچھلے گیارہ مہینے میں اس سلسلے میں کیا پیشرفتی گئی تو شاید خاکانہ باج صاحب نے بتایا کہ الیکشن کا محول مختلف ہوتا ہے اس میں سٹیٹمنٹس ڈیفرنٹ اس میں جھوٹ بولا جاتا ہے مبالغہ اور چیز ہے جھوٹ جھوٹ نہیں ہوتا مبالغہ اور جھوٹ مبالغہ اور جھوٹ میں بڑا مرکہ ہے الیکشن میں ایک ایموشنل محول ہوتا ہے بہت سی باتیں ہوتی ہیں خان صاحب تک نیرے میں نکال لے مبالغہ اور جاتی ہے ایسی نہیں ہونی چاہیے چھے مہینے والا تو مزاق تھا یہ مبالغہ اور رائی نہیں ہونی چاہیے لیکن مبالغہ اور میں اس لیے میں کر رہا بجلی پہ آتا ہوں اس میں تو مبالغہ کی بات نہیں ہے یا آپ زرداری صاحب کے خلاف کیس چلائیں گے یا نہیں چلائیں گے آپ بتا دیں آپ آج بتا دیں اپی ٹی وی پہ پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ آپ چلائیں گے کبھی قیامت تک نہیں چلائیں گے یا رہے میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں جواب میں نے کیا آپ کو ٹھیک ہے نہیں جواب میں نے کیا جو ایک کیس آیا ایک سویزن لینڈ میں ایک زیور کے حوالے سے ہار یا تھا جو بھی تھا حکومت ایک فرم سٹینڈ لیا ہے اس کو پرسو کیا ہے زرداری صاحب ماضی میں کیس چلیں اگر ابھی بھی کوئی ثبوت آیا تو کیس چلائے جائے گا کسی کے خلاف بھی ہو مجھے اجازت ہے مجھے اجازت ہے مجھے اجازت ہے خاکام صاحب یا شریف آدمی پتہ نہیں کہاں یہ فسکویں سیاست میں بات یہ ہے آج چوہدری نصار نے کہا کرپٹ اور کرپٹ اور کرپٹ اتنی گردان کی ہے آج چھپا ہوا ہے یہ دونوں پارٹیوں کے انڈسٹینڈنگ ہے کرپشن پر کوئی کیس میں اس انڈسٹینڈنگ پر سینیریو پر آتا ہوں اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں پرویزلائی صاحب سابق وزیراحلہ پنجاب اور سابق ڈپٹی پرائم نیسر چونی پرویزلائی صاحب پروگرام میں شرکت کا بہت بہت شکریہ آج آپ نے پنجاب بھر میں ریلیز بھی نکالی آگے کا کیا سینیریو آپ دیکھ رہے ہیں گیارہ مئی کے بعد آپ کی پارٹی کدھر کھڑی ہوگی کس کے ساتھ ہوگی کیا لائے عمل اختیار کر رہے ہیں آپ آپ کس حوالے سے پوچھنا چاہ رہے ہیں یہ تو ہماری جو ریلییں تھی یہ دراصل ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم ایک میسج دینا چاہتے تھے کہ ساری قوم پاگ فوج کے ساتھ کھڑی ہے اور جو بھی ان کے خلاف ساتھ سے ہو رہی ہیں یا بنائی جا رہی ہیں یا کی جا رہی ہیں ان کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں اور پاگ فوج کو ایک زارے جک جیتی کے لیے یہ ہمارا پروگرام تھا اور یہ جاری رہے گا یارہ کے بعد بھی جاری رہے گا یہ پہلی فیض ہے بارہ اجلا کی پھر بارہ کی پھر بارہ کی اس کے بعد پھر تینوں صوبوں کے اندر بھی انشاءاللہ ہماری ریلیز جاری رہیں گی جہاں تک طائر القادری صاحب کا اور عمران خان صاحب کا جو ایشو ہے جو انہوں نے اٹھایا ہے الیکشن کے حوالے سے تو الیکشن کے حوالے سے تو بلکل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو الیکشن ہوا ہے اس میں دھاندلی تو ایک طرف یہ دھاندلہ ہوا ہے اور اتنی بڑی دھاندلی ہوئی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے اور میں چونکہ جو دوسرے ایشوز ہیں کہ جیو کے خلاف یا جنگ کے خلاف وہ کوئی مارے پاس ایسا کوئی ایویڈنس نہیں ہے لیکن جو سب سے بڑی بات یہ ہوئی ہے کہ افتحار چودی صاحب سابق چیف جسد صاحب یہ میرے پاس میں آپ کو دکھاؤں گا بھی یہ ان کی جیوڈیشل پالسی ہے دوزار نو کی اس میں تھرڈ پیرا میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو جیوڈیشل آفیسرز ہیں ان کو ہم بلکل الیکشن کمیشن کو نہیں دیں گے ریٹرننگ آفیسرز لگانے کے لیے اس طرح جیوڈیشلی کے بدنامی ہوتی ہے تو یہ پالسی کیوں چیئے نہیں کی گئی یہ پالسی انہوں نے خود ہی یہ منٹ کر دی دوزار تیرہ کو کس لیے منٹ کی کس کے لیے منٹ کی یہ سوال ہے آپ نے کہا کہ فوج کے خلاف چوری پرویجل آج صاحب آپ نے کہا فوج کے خلاف سازش ہو رہی ہے یہ سازش کر کون رہا ہے میں چیلنج کرتا ہوں سارے پنجاب کے اندر جو بھی یہ تھیلا کھول لیں آپ کوئی بھی کھول لیں کسی ہلکے کا کھول لیں اور ریزلٹ سامنے رکھ لیں تھیلا ہو رہا ہے ریزلٹ ہو رہا ہے کیونکہ وہ لکھائے نہیں ایرٹرزنگ آف سرو صحیح وہ تو آپ نے دھان لے کی بات کر دی میرا آپ نے بات کی کہ فوج کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور اس لیے یگ جیتی میں کھڑیں سازش کر کون رہا ہے میں آپ کو بتا ہوں وہ اس کی وجہ جی ہے کہ دیکھیں فوج کے خلاف ایک پرپوگنڈا مہم چل رہی ہے اور کھلکہ چل رہی ہے اور اس میں کون کر رہی حکومت جو ہے خموش تماش آئی ہے اب آپ دیکھیں کبھی دنیا میں اس طرح ہوا ہے کہ اپنا ہی وزیر دفع اپنی فوج کو برا بلا کہہ رہا ہے مجھے بتائیں دنیا کی کس فوج کے وزیر دفع نے یہ کہا ہو شاید گینس بک میں خواہ صاحب کا نام ضرور آ جانا چاہیے اب تو جو انہوں نے کہا ہے کہ آج تک نہیں ہوا اور کوئی کوئی ڈیفینڈ نہیں کر رہا فوج کو اس وقت رائی چوری پرویز میں شاید خاکان اباسی صاحب سے ان کا جوابات لے لوں دھاندلا اور اپنا ہی وزیر دفع فوج کے خلاف بات کر رہے گینس بک اور ورلڈ ریکارڈز میں نام آنا چاہیے دو ازاد تیرنگ الیکشن میں دھاندلی ہوئی پاکستان سے عوام نے دھاندلی کی جو نلائق تھے چور تھے گھر بھیجئے یہ بات واضح ہے بات ختم ہو چکی ہے امپارشل پرائم نیسٹر تھا امپارشل الیکشن کمیشنر تھا سب نے مل کر سیلیکٹ کیا پنجاب کا وزیر جعلہ پیورز پارٹی نے دیا تھا جس کا نام ایکسپٹ کیا گیا پیورز پارٹی کو ایک سیڈ بھی پنجاب سے نہیں ملی قومی اسیبلی اس میں قصور الیکشن کمیشنر کا ہے وزیراعظم کا ہے وزیراعلا کا ہے یا پھر پاکستان کے عوام کی فیصلے کا ہے فیصلہ ہو چکا ہے قبول کریں جو دھاندلیہ ہوئی ہیں میرے بڑے بھائی برزلائی صاحب وہ بھی جانتے ہیں دوہزار دو میں کیا ہوا دوہزار آٹھ میں کیا ہونے لگا تھا رہنے دے ماضی کی باتیں ختم کریں کیسے مستقبل کی بات کریں یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں دوہزار آٹھ میں جنرل کیانی نے دھاندلی رکھوائی تھی نون لیگ اس پر ٹارگٹ تھی دھاندلی کا اس پر پلان نون لیگ کو آرانے کا تھا جو انہوں نے نہیں کرنی دی دوہزار دوہ میں دھاندلی ہوئی اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے ہمیشہ دھاندلی ہمارے ہوتی ہے یہ ہے اس سیلیکشن میں بھی دھاندلی ہوئی ہے الیکشن کمیشن دو پارٹیوں کے خفیہ انڈسٹینڈنگ سے بنا ہے میں آن ریکارڈ ہوں جنرل کیانی صاحب زندہ سلامت ہے وہ اس کی تردید کر دیں انہیں بلایا جسٹس فخر الدین جی براہیم نے ایک دفعہ تو انہوں نے پہچانا ہی نہیں اللہ کا فضل سے انہوں نے کہا جنرل کیا میرا سلام کہیں جیسے میں آپ سے کہوں کہ ارشد صاحب کو میرا سلام کہ دیں دوسری دفعہ تریسی دی دفعہ کہ میٹنگ میں وہ ریلیمنٹ ہو گیا اور جسٹس کیانی نہیں ہے ان کا پورا نام مجھے یاد نہیں ہے اور آپ ان کی جگہ لے لی انہوں نے کہا جی فوجی افسر دیں پچیس ازار اسی ہزار فوجی افسر دیں تو انہوں نے کہا فوجی افسروں کی کل تعداد پچیس ازار ہوتی ہے اسی ہزار نہیں دے سکتے نمبر ایک نمبر دو اختیار دیں اگر دھاندلی واقعی ہو رہی ہو تو روک دیں انہوں نے کہا یہ اختیار آپ کو نہیں دے سکتے نمبر تین نجم سیٹھی کا تقرر دونوں پرٹیوں کیا رضا مندی سے اسی لئے اسے بعد میں کرکٹ بورٹ کا چیئرمنٹ بنایا گیا اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ آیاز صادق حراد ہے یار عمران فانگ چودری پرویز علائی صاحب آپ سے سن لے دیں جی چودری پرویز علائی صاحب آئندہ کا مستقبل کا لائے عمل کیا ہے آپ کا پہلے تو یہ کلیر کر لیں دو چیزیں ابھی سامنے آ رہی ہیں ڈسکیشن میں ایک تو یہ ہے کہ جی فغردین ابراہیم صاحب قابل اعترام ہیں ان کو تو میڈل ملنا چاہیے انہوں نے استیفہ کیوں دے ریا اقدام مشاہد صاحب اور شجاہد صاحب ان کو ملے تو انہوں نے کہا میں تو خود یہ چھوڑنا جاتا ہوں مجھے تو پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ یا ان ریکارڈ باز ان سے پوچھ لیا جائے دوسری باز یہ ہے کہ دوزار آٹھ میں جب این آر ہو گیا جس کے ہم خلاف تھے تو ہمیں تو ہروایا گیا ہمارے پاس ریکارڈ ہے کیسے ہمیں ہروایا گیا اور پھر بھی ہم پنجاب میں ایٹی فائیو سیٹس لے گئے اور ففٹی ٹو نیشن سمبلی کے لے گئے یہ ان ریکارڈ ہے کہ ہمیں ہروایا گیا چوزی پرویلزائی صاحب گیارہ مئی آپ پی ٹی آئی کے ساتھ سڑکوں پہ نکلنے کا پلان ہے آپ کا یارہ مئی کو انشاءاللہ ہم اس ایشو کے اوپر بلکل ساتھ ہیں لیکن ابھی پارٹی کی میٹنگ ہوگی ہماری تو پھر فیصلہ کریں گے بہت بہت شکریہ چوزی پرویلزائی صاحب میں پروگرام میں جوائن کرنے کا ندیم عفضل چند صاحب دھانلی اور دھانلہ کی باتیں ہو رہی ہیں آپ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں گے اس پروٹیسٹ میں جو کہ رگنگ کے خلاف مین پوائنٹ ابھی فیلال تو یہ ہے ان کا دیکھیں جو پارٹی کا موقف ہوگا وہ میرا موقف ہوگا لیکن ایک چیز حقیقت ہے کہ دھانلہ تو ہوا ہے لیکن اگر کسی کے اشارے پہ اگر ریلیا نکلے گی یہ احتجاج ہوگا تو اس کا میرا خیال ہمیں پیوز پارٹی تو شاید حصہ نہیں بنے گی اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب آپ سسٹم بدلنا چاہتے ہیں یا صرف آپ میٹرم الیکشن کر کے چاہت سمجھتے ہیں کہ ہم نئے داندلے کی تیاری ہوگی اور نئی پارٹی کو موقع دینے کی تیاری ہو رہی ہوگی یا شاید ایک نئی آئی دی آئی بن رہی ہے اسلامی جمہوری اطاعت بنایا جا رہا ہے یہ چیزیں چند جنہوں میں سامنے آ جائیں گی انٹرسٹنگ ندیم عفضل چند صاحب آپ نے دو تین بہت اہم باتیں کی کسی کے اشارے پہ پھر میٹرم کا دو لفظ گھوم رہے تھے مک مکہ مک مکہ ہم یہ مطلب اتنا زبردست ڈیفنس تو نون لیگ کا نون لیگ نہیں کر سکتی جتنا اس وقت ندیم عفضل چند صاحب نہیں کیا ہے سر جی آج سے چھے ہفتے پہلے یہی پیپلز پارٹی ہمیں کہہ رہی تھی کہ یہ فوج کے خلاف ہے اس پارٹی کو احساس نہیں ہے کہ فوج کسی قربانیاں دے رہی ہے آج ہم فوج کے اشاروں پہ ناچ دیں کچھ خدا کا خوف نہیں میں نے فوج کا نام نہیں لیا سر اچھا پھر پھر کس کے نام پہ سر پھر اور کون بنائے گا سر یہ سر آپ نام لے دیں یہ آپ کو یہ آپ کو وزیرہ طفاء اور وزیرہ طرح تراتوں پر شریعت بتائیں کہ کون بنائے گا آئی جی آئی آچھا وہ شاید صاحب بھاسی صاحب بھی بیٹھے جی بس صاحب آئی جی آئی جی آئی میٹرم الیکشنز اشاروں پہ دیکھیں وہ وقت گزر گیا ہے اب آئی جی بنتی ہے اب دیکھیں عوام نے فیصلہ کیا ہوئے ہیں اس کے ساتھ چلے جمہوریت ہے خان صاحب پہلے باری لگانے کی بات کرتے تھے اب ان کو دھندی نظر آ گئی ہے پہلے نے کہا جی باری پیلز پارٹی بھی لگا چکی ہے میاں صاحب بھی لگا چکے ہیں میاں جی جان دیو سنون باری لان دیو یہ زمانہ ختم ہو گیا ہے اب کام کریں حکومت ان کے پاس بھی ہے پیلز پارٹی کے پاس بھی ہے نون لیگ کے پاس بھی ہے کام کریں عوام کے مسائل حل کریں پانچ سال در الیکشن آئے گی پانچ سال بعد الیکشن آئے گی یہ عوام کے مسائل واپس آئیں گے مجھے بریک پہ جائے گی میں آ رہا ہوں اس پر ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد دوبارہ واپس آئیں گے لوڈ شیڈنگ کم نہیں ہو رہی آلو مہنگے سے مہنگا ہوتا جا رہے عوام اب آلو بھی افورڈ کرنا مشکل ہو گیا ہے آج کے ریٹ کے مطابق مجھے نیز روم میں لوگ بتائیں ساٹھ روپے کلو تک پہنچ گیا ہے روٹی جو ہے تنور پہ جو سستی روٹی کا ایک پروجیکٹ پچھلے دور میں چلا تھا اب روٹی اور نان جو ہے دس روپے کا مل رہے وقفے کے بعد ناظرین دوبارہ حاضر ہو ویلکم بیک ناظرین اسد عمر صاحب یہ آپ کا جو دھرنا ہے یہ صرف رگنگ کے خلاف ہی ہوگا یا اس میں عوامی مسائل بھی آپ ایڈریس کروانے کی کوشش کریں گے لوڈ شیڈنگ سے لوگ نالا ہیں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے جی دیکھیں ایک تو ذکر جو انہوں نے کیا تھا جو شاید خاکان باسی صاحب اور ان کے تمام ساتھی جو لائن لیتے ہیں دانلی کے اوپر وہ ٹی وی بھی تو بڑی اچھی بات کرتے ہیں الیکشن ہوا ہے ووٹ پڑا ہے ہمیں کسی بات کی فکر ہی نہیں ہے لیکن جو ان کے اقدامات ہوتے ہیں اس سے ساری بات کی نفی نظر آتی ہے آپ اگر واقعی میں ووٹ لے کے آئے میں آپ کو کسی بات کی فکر نہیں ہے آپ کے حلقے میں میٹرو بس بنا رہے ہیں تم میرے حلقے میں میٹرو بس بنا رہے ہیں چاہے میرے حلقے والوں کو چاہیے نہیں چاہیے زبرتی میٹرو بس بنے گی جو محولیات کا قانون ہے اس کی دجیاں اڑائی جائیں گی انوائرمنٹل پوٹیکشن ایجنسی کی پبلگ ایرنگ سے پہلے کام شروع ہوگا ہر قانون کی خلاف برزی کی جائے گی وہ تو چھوڑ دے نا وہ تو ان کے ایک الگ ہشانہ وہ مغلے آزم ہے وزیر آزم تھوڑی مغلے آزم ہے تو وہ تو کرتے ہیں جو کام ان کو وہ پرانا عادت ہے لیکن میں یہ بول رہا ہوں کہ آپ ہر حربہ کیوں استعمال کر رہے ہیں کہ وہ جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں الیکشن کے اوپر اس کو روکا جائے رات کو گیارہ بجے نادرہ کا چیرمن کیوں فائر کیا جا رہا ہے وہ چار حلقوں کے اوپر کیوں کام نہیں ہو رہا ہے گیارہ بجے نہیں ڈیڑھ بجے پارلیمنٹ کے اندر آکے وزیر داخلہ جو ہیں وہ کہتے ہیں چار نہیں چالیس سیٹوں کی میں کرواؤں گا وہ کہاں گیا کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے تو یہ تو چھوڑ دیں یہ ٹی وی کی ٹاک شو کی بڑی اچھی باتیں ہوتی ہیں اصل اقدامات کچھ اور ہیں اب جہاں تک آپ بات کر رہے تھے دیکھیں بجلی کی بھی پہلے میں نے کہا تھا مبالغہ آرائی تو تھوڑی بہت ہو سکتی ہے آپ کے اندازے غلط ہو سکتے ہیں لیکن ہمیں کوئی اگر اس طرف پیشرفت ہوتی بھی نظر آئے تو ہم قبول کر لیں کہ چلیں آپ کام کم سے کم ٹھیک سمت میں کرنے بجلی اور گیس دونوں کی چوری جتنی ہو رہی تھی پیپس پارٹی کے وقت میں جب یہ بھی کہتے تھے اور ہم بھی کہتے تھے کہ ملک کو لوٹا جا رہا ہے اتنی چوری آج بھی ہو رہی ہے اس میں کوئی بہترین نہیں یہ پارلیمنٹ کے اندر رٹن جواب آ چکا ہے ہمارے پاس صرف اقدامات ابھی تک کیا کیے گئے ہیں بجلی کی قیمت دگنی کر دی گئی ہے عوام کو پیسنے کے لیے تو کوئی کمزوری نہیں ہوتی کوئی مشکل نہیں ہوتی کسی پانچ سال کے انتظار نہیں کرنا پڑتا ایڈمنسٹریشن جو ہے جو ہم نے پہلے بات کی کنفیوزن حارون رشید صاحب ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا ہم عدلیہ کی آزادی کی بات کرتے ہیں ایک ایڈیشنل سیشن جج نے جنگ جیو کے خلاف ایف آئی آر کے قیامات جاری کیے لیکن ایسے چو صاحب وہ ایف آئی آر درج نہیں کر رہے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں ایسے چو ایک ایڈیشنل سیشن جج کے آرڈرز کیسے ڈیفائی کر سکتے ہیں پہلے ایک بات عرص کروں دیکھئے حکومت ہوتی کیا ہے حکومت ہوتی ہے پولیس ٹھیک ہو نیچی عدالتیں ٹھیک ہو ٹیکس کلیکشن ٹھیک ہو وہ یہ قیامت تک نہیں کریں گے سوال ہی پردہ نہیں ہوتا اب یہ جو مقدر کا مسئلہ ہے تو بھائی نون لیگ جنگ اور جیو گروپ کی حلیف ہے اگر پبلک پریشر آ جائے گا عدالت کا پریشر آ جائے گا مقدمہ درج ہو جائے گا نہیں آئے گا تو نہیں ہوگا شاید خاکان عباس صاحب قیامت تک آپ یہ اقدامات نہیں کریں گے ایڈمنسٹریشن بہتر کرنے کے وزیر آزم کو عصد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مغل آزم ہیں اور سات آئی پی پیز کے حوالے سے جو تیل ان کو دیا جا رہے ہیں اور پیسے سرکولر ڈیٹ ایک دفعہ پھر تین سو تیس عرب کا ہو گیا اخبار میں اچھ خبر آئیے کہ ایک عرب روپے روزانہ کے حساب سے یہ سرکولر ڈیٹ آپ کا بڑھڑ ہے پیسے اتنے زیادہ ہیں ہماری حکومت کے پاس دیکھیں حقائق سے سب کوئی علم ہے اس کو بیان کرنے کا طرز فرق ہے بنیادی بات یہ ہے کہ ملک میں کپیسٹی کی بھی کمی ہے اور جو بجلی بنانے کی قیمت ہے وہ فروغ سے زیادہ ہے اس کو تو کوئی دو رائے نہیں ہے اس بارے اس کو ایڈریس کر رہی ہے جی بالکل ہماری گورنمنٹ کمیٹڈ ہے آج پاکستان نے تقریباً اکیس ہزار کی انسٹالڈ کپیسٹی اٹھارہ ہزار بنتی ہے ہماری گورنمنٹ کمیٹڈ ہے اس پانس سالے میں اتنی ہی بجلی کی کمیٹمنٹ میں ایم ایو کی بات نہیں کر رہا میں منصوبوں کی بات نہیں کر رہا اتنی ہی بجلی ملک میں لگنی شروع ہو جائے گی یا لگ جائے گی یہ ہماری کمیٹمنٹ ہے اوپن چھتیس ہزار پر آپ کا پیسٹی لے جائے گی اٹھارہ ہزار میگا وارڈ سے زیادہ بجلی انشاءاللہ موقع پر موجود ہوگی ان پانس سالوں کے اندر یہ کمیٹمنٹ ہے اس حکومت کی جو پرامیس نے خود کی ہے دوسری بات جو ہے کہ ابھی تک بہتری کیوں نہیں آئی سسٹم میں ٹرانسپیرنسی آج موجود ہے آپ کسی فیڈر پر چلے جائیں اس کا ریال ٹائم ڈیٹا موجود ہے کس پر کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے کہاں ہو رہا ہے اسی سے چوری بھی پکڑی جائے گی سسٹم میں اتنی خرابییں ہیں کہ ان کو ایک دن میں یہ ٹھیک کرنا ممکن نہیں ہے آپ یہ دادہ لگا لیں پچھلی گامنٹ میں پیسے لے کر تیس تیس کروڑ روپیہ لوگوں نے دیا اور ڈسکورز کی انچارج لگے رسیبیشن کپنیز کی انچارج لگے تیس تیس کروڑ روپیہ میں ان کو نکالا گیا ادالہ سے سٹی آرڈر لے آپ نے پکڑا ہے کسی کو اکاؤنٹی بیلیٹی کی ہے ایک سال ہو گیا ہے تقریبا جناب جب پیسے دینے والا بھی خوش ہے لینے والا بھی خوش ہے شکایت کون کرے گا ہم نے نکالا ادالہ سے سٹی آرڈر لے کر بیٹھے ہوئے اب یہ مشکلات ہیں یہ مشکلات ہیں ان کا مقابلہ کر رہے ہیں پھر نائدہ اندگان کے خلاف ہم نے مہم شروع کی ہو سکتا ہے شریلی صاحب نے تھوڑی اس میں جذبات میں بے گئے ہو لیکن بجلی نہ دینا بل ادا نہ کرنا اور جب بجلی کٹے اس پر شور کرنا اور پھر سوائیت کی بات کر دینا یہ مناسب بات نہیں ہے ندیم افضل چند صاحب کراچی آپریشن بھی پچھلے دس ماہ سے جاری ہے جو فگرز ہیں کہ دس ہزار لوگ اس میں پکڑے گئے اور جس میں سے دھائی ہزار ہینئس کائمز میں انوالڈ ہیں لیکن عدالتوں میں جب یہ مسائل جاتے ہیں کیسز جاتے ہیں تو وہاں سے کنوکشن نہیں ہوتی ساتھ ساتھ آپ جب بجلی چوری ہوتی ہے اس پر حکومت ایکشن لیتی ہے تو آپ سبائیت کا نعرہ بلند کر دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ تیس کروڑ روپے ڈسکوز کے آپ نے چیف لگائے شاید خاکان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کرپشن ہوئی اس میں ان پر ریسپونڈ کرنا چاہیں گے آپ شاید خاکان عباسی صاحب کو ضرور عدالت میں جانا چاہیے اور اس الزام کو ثابت کرنا چاہیے گی رہ گی بات یہ دو دفعہ پہلے بھی وزیراعظہ بن چکے ہیں نیشنل گریڈ میں ایک میگا وارڈ بھی میاں صاحب نے آج تک شامل نہیں کیا پچھلے دو عدوار میں آپ پتہ نہیں کون سا تیس ماریں گے پچھلی دور میں جب پجاب میں جلوس نکالتے تھے واپڑا والے ایف آئی آر کہتے تھے ستانوں والوں کو پینڈنگ رکھو جب انہی کی حکومت ابھی آئی دو دو سال تیس سال پرانی ایف آئی آر لوگوں پہ دی گئی اور ڈیفالٹر کی لسٹ آئی ہے آپ اپنے گھر سے پہلے شروع کریں نا تو یہ سارے میڈیا گیم میڈیا پلینگ گیلری کے ساتھ آپ کر رہے ہیں عجیب تماشا ہے ادھر ہمارے ہاں تو لوٹ سے لگی رہی ہے کوئی انڈسٹرل سٹیٹ کے نام پہ کوئی آئی کرچن لینڈ کے نام پہ خضراباد فارم کو لوٹ لیا گیا ہے شہر خقان اباجی صاحب گراؤنڈ ریالیٹی آ رہا ہے اسلام آباد ہی شبریں آ رہا ہے اس کو پکڑے اس کو پکڑے جو یہ باتیں کریں کرپشن کی میں پہلا آدمی جو کہتا ہوں اس قسم کی کرپشن جو پشلی گورنمنٹ نے کی جس میں آپ نے آدمی کو عوضے پہ لگانا ہے آپ نے پیسے پکڑ لی اس کو عوضہ دے دیا اس میں کون کرپشن پروو کرے گا کیا فرق ہے ابھی آپ کو ابھی آپ مجھے بتائیں نا الحمدللہ کوئی شخص ثابت کرے بہتار کی بات آپ کرلیں کوئی بات یہ کہے اس حکومت کے پردک کریں ایک بات میں آپ کو پیسے کروں گولک کے کمجگم ستر فیچت تھانہ میں چوری کے بجلے ہو رہی ہے آپ چیک کرالیں جو چوری کر رہا ہے اس کے خلاف کا اروائی ہوگی جو چوری کر رہا ہے جو بل ادا نہیں کر رہا اس کے خلاف کا اروائی ہوگی پیس کر رہا ہے بجلی کر رہا ہے انشاءاللہ ہوگی صرف فرق بتا دوں یہ بالکل خیائد کا کانباسی درست بات کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے جو طریقہ واردات پیپلز پارٹی کے حطہ اور جس طریقے سے وہ کرپشن کرتے تھے یہ نہیں کرتے ان کا طریقہ واردات اگر آپ دیکھ لیں تو وہ کیا ہے اور اس کے بعد آپ فیصلہ کر لیں گے ملکی لی زیادہ نقصان دے کون سا ہے پاکستان کا جو نظام چل رہا ہے اس وقت معیشت کا اس میں ریگولیٹر کا ایک رول ہے اس نے کام یہ کرنا ہے کہ نظر رکھنی ہے حکومت کے اوپر بھی اور جو پرائیوٹ سیکٹر والے ہیں کہ وہ چوری نہیں کر رہے ہیں جتنے بڑے بڑے ریگولیٹر کے ادارے ہیں تمام کے تمام اس وقت ایکٹنگ چارج کیوں بتائیں اگر کرپشن ہو رہی ہے تو غلط ہو رہی ہے اگر جس طریقے سے بھی ہو رہی ہے یہ جو بھی کر رہا ہے اس کو دیفنٹ تو نہیں آپ کر سکتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ جو پورا نظام کے اوپر جس شخص نے بیٹھنا ہے جس نے کرپشن کو کنٹرول کرنا ہے جس نے کرپشن کو کنٹرول کرنا ہے آپ ایک سال گزر جائے اور کسی بندے کو وہاں پر نہ حرم صاحب سیول ملیٹری ریلیشنشپ میں بہتری آئی ہے کہ نہیں آئی ہے کیونکہ ہم حکومت تو کہہ رہی ہے کہ کچھ ایسا نہیں ہے صرف میڈیا کی پھیلائی ہوئی آپ کی ملاقاتیں میں نے لکھ تو دیا اب اس میں کیا امبگوٹی ہے کہ پہلے دن سے مسائل ہیں وہ مسائل مسلسل بڑھ رہے ہیں ایوری بڈی نوز وہ جو مسئلہ ہوا خاجہ آسف صاحب اور خاجہ سعاد رفیق صاحب کی تقریروں سے اور جتنی تلخی ہوئی اور انہیں تربیلہ جانا پڑا اور پھر جس طرح ڈٹ کر حکومت نے جنگ جیو گروپ کا ساتھ دیا یعنی یہ کہا پرویز رشید صاحب نے ہم دلیل والوں کے ساتھ ہیں ہم غلیل والوں کے ساتھ نہیں ہیں اب غلیل میں تحکیر بھی ہے اور مضمت بھی ہے دونوں چیزیں ہیں ایک چیز نہیں ہے دیکھئے ایوری بڈی نوز انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اس فوج کے خلاف ہے اس نے غلطی کی آئندہ آئے گی اور غلطی کرے گی تباہی آئے گی اس سے ہمیشہ تباہی آتی ہے لیکن انڈو امریکن ایجنڈا ہے دنیا کے کسی ملک میں روانڈا سے لے کے امریکہ تک جاپان سے آسٹریلیا تک پانچ سے سات گھنٹے کسی ٹیلیویون پہ کسی اخبار میں اس طرح سیکورٹی ایشیوز پہ غیر ذمہ دارانہ بےہودہ اور حکومت ابھی تک اور حکومت اپنے ایک میٹ میں کو ڈیفرم نہیں کر رہی آپ سب کا پروگرام شرکت کا شکریہ ناظرین گیارہ مئی جو آنے والے چند ہفتے ہیں اس میں بہت اہمیت ہے گیارہ مئی کی ایک اور تاریخ ہے چھے مئی کی آٹھ مئی کو جب پرویز مشرف کے ایک کیس کی بھی ہیرنگ ڈیٹ ڈیٹ شروع ہوگی چھے مئی کو پیمرہ نے اپنا اناؤنسمنٹ کرنی ہے پبلک ہیرنگ ہونی ہے اور جنگ جیو کا معاملہ آگے چلنا ہے جس کو کم از کم فوجی حل کے بہت کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آٹھ مئی کو پرویز مشرف کا کیس ہے اور گیارہ مئی کو عمران خان صاحب سڑکوں پر آنے کا اعلان کر چکے ہیں باقی عوام کے جہاں تک مسائلیں شاہد خاکہ نباسی صاحب کے مطابق چیزیں بہتر ہو رہی ہیں حکومت کو اس چیز کا ادراہ کے آپ وزیر آزم صاحب کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں آپ کی زندگی میں بہتری آئیے کہ نہیں یہ آپ اور میں شاید بہتر جانتے ہیں اجازت دیجئے گا ناظرین اللہ حافظ